بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری پیشکوئی کے مطابق مغربی ہواوں کا طاقتور سسلہ گزشتہ راہ سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ملک کے مختلف بالائی علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارش کا سسلہ وقف وقف سے جاری ہے اور بارش برسانے والے اس نئے مغربی ہواوں کے سسلے سے صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے اور ساتھی ساتھ کراچی شہر کے موسم کی کیا صورتحال ہوگی سندھ بھر کے موسم کی تازترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تحترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق فی الحال صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور گرم ہے گرمی اور حبس کا سسلا بھی برقرار ہے ساتھی ساتھ نئے مغربی ہواوں کے زیرے اثر بالائی سندھ اور مغربی سندھ کے چند مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کے اچھے خاصے امکان بنتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین صوبہ سندھ کے جنوبی حصوں میں بھی ایک دو مقامات پر ہلکی بارش کے معمولی امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا اور اس کے علاوہ سندھ کے باقی علاقوں میں بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہوں گے آنے والے دو ہفتوں تک موسم معمول کے مطابق خوشک اور گرم رہے گا ہاں البتہ کراچی ہیدرا باسمہ جنوبی سندھ اور جنوب مشرقی سندھ کے مختلف علاقوں میں اونچے درجے کے بادل شام اور رات کے دوران گردش کرتے رہیں گے امید ہے کہ ناظرین پندرہ اکتوبر کے بعد پوسٹ مونسون بارشوں کا آغاز صوبہ سندھ میں ہو جائے گا باقی ناظرین موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو تک پہنچاتے رہیں گے